اس سابون کا اپیوگ جب بالوں میں ڈینڈرپ کا سمسیہ رہتا ہے تب اس سابون کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کے بال میں بہت زیادہ روسی کی سمسیہ رہتی ہے بال بہت زیادہ ٹوٹتا ہے اگر کسی کے بال بھی بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یا پھر بالوں میں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں مائل جم جاتا ہے اس میں تو ان ساری سمسیہوں کو یہ سابون جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے آپ کے بالوں کو مجبوطی دیتا ہے یا آپ کے بالوں کو گھنا کرتا ہے یا آپ کے بالوں کو کالا کرنے کا بھی کام یہ جو سابون ہے یہ سابون کام کرتا ہے یہ سابون کیا کام کرتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یا پھر آپ کے بال بہت زیادہ دبلے ہیں پتلے ہیں تو اس بال کو یہ موٹا کرنے کا کام کرتا ہے اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ سفید ہو گئے ہیں تو اس سمسیہ نویس کریم کا کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر آپ کے سیر میں کافی زیادہ گنجا پناہ کی سمسیہ ہو گیا گنجا پن آج کل بہت زیادہ دیکھا گیا ہے یہ سمسیہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سر کے بال کافی زیادہ جھڑنے لگتے ہیں اور اس قریب کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ مریج کو بالوں سے ریلیٹڈ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سابو لگانے کے لیے بالوں میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو لگانا کیسے ہوتا ہے اس کو کون لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا ہے اس کا لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اسے ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے بالوں میں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری بتائیں گے جیسے کی اگر کسی کے سیر کے بالوں میں ڈینڈرف کی سمسیہ رہتی ہے ڈینڈرف سمسیہ ایک ایسی سمسیہ ہوتی ہے جو بالوں میں ہو جانے کے کارار آپ نے دیکھا ہوگا ڈینڈرف کے کارار آپ کے سیر میں کافی زیادہ ایک طریقے سے سیر عجیب عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے آپ کے بال اکھڑے اکھڑے سے دیکھتے ہیں آپ کے بال آپ کو خود اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ ڈینڈرف کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سابون لگانے کے لیے یعنی بالوں میں اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کے سیر میں روسی کی سمسیہ رہتی ہے روسی کی سمسیہ بہت زیادہ کافی دنوں سے یا پھر کافی لمبے سمجھ سے آپ کے سیر میں آپ نے بہت زیادہ کریم یا پھر بہت زیادہ کوئی تیل یا پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں اپنے بالوں میں لگا لیا ہیں اس سے جو آپ کے بالوں میں روسی کی سمسیہ ہے وہ پروپر روح سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب اس سمسیہ میں اور اس سمسیہ میں یہ سابون آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ اپنے بال کو باندھتے ہیں یا پھر اپنے بال کو جھاڑتے ہیں یا پھر امنے بالوں میں اپنی اوگلیوں کو پھیرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ بار جھاڑتے ہوں گے تو اس میں کافی زیادہ بال آپ کے ہاتھوں میں آجاتے ہیں آپ کے سر سے بال جھڑنے لگتے ہیں یا پھر ایسے بھی اگر آپ کے سیر سے کافی زیادہ بال جھڑتے ہیں آپ اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جسا ہی اس کریم کا کام ہوتا ہے آپ کے بالوں کو مجبوطی پردان کرنا آپ کے بالوں کو مجبوطی بنانا آپ کے بالوں کو ایک طریقے سے پوری ایک طریقے سے کیئر کرنا یعنی ہیئر لاؤس کی سمسیہ رہتی ہے تو اس میں بھی یہ کریم کافی اچھا ہوتا ہے یہ کریم ایک پردان سے کافی زیادہ ڈاکٹر کے بھی دورہ کافی زیادہ پر سکرائب کے جاتا ہے یا آپ خود سے بھی یہ کریم اگر آپ کو دینڈ رپ سے لے گئے کوئی بھی کسی بھی پردان کی سمسیہ ہے تو آپ خود سے بھی یہ کریم آپ اپنے بالوں کو مجبوطی بنا کے رکھنا آپ کے بالوں کو پوری طرح سے مجبوطی بنا کے رکھتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک ایسی سمسیہ ہے جو کافی زیادہ لوگوں میں دیکھا گیا ہے چودہ سال سے لے کر اٹھارہ سال انیس سال سولہ سال بائیس سال پچیس سال چھبیس سال لوگوں میں کہ ان کے بال ہیں جو سفید ہونے لگتے ہیں پورے سیر میں دس بال یا پھر ہم ایک سائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا گردان کے سائیڈ میں یا پھر ہیڈ میں یعنی سیر میں کہیں پر اگر سفید بال ہونے لگتے ہیں یا سفید بال اسٹارٹنگ کا یہ سمسیہ رہتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی یہ جو سابون ہے نا یہ سابون یہ کیئر کرنے کا یعنی سفید بال کی سمسیہ کو یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا یہ کافی اچھا سابون ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سابون کا ہوگا دو موہیں والوں کی اب یہ کھینے جیسے کہ دو مکوالے جو بال ہوتے ہیں اس میں بھی یہ سابون کافی اچھا مدد کرتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کے سر میں گنجہ پن کی سمسیہ ہے اگر کسی کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے سر میں گنجہ اپنا کی سمسیہ آ جاتا ہے وہ ایک دم گنجہ ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی آپ یہ سابون آپ اپنے سر میں اپلائی کر سکتے ہیں جو گروت ہے نا وہ تیجی سے بڑھنے لگے گا اور آپ کے سر سے بھی جو بال ایک طریقے سے ٹوٹ گئے ہیں تو وہاں سے بھی جو بال کا گروت ہے نا وہ بھی نکلنے لگے گا یعنی آپ کے بالوں کو لمبا کرنے کا اور مجبوطی پردان کرنے کا یہ سابون کافی اچھا کام کرتا ہے یہ سابون کافی اچھا سابون ہوتا ہے یعنی ہم ایک پرکار سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں سے related سیر کے بالوں سے related اگر کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکت کوئی بھی سمسیہ ہے تو ان ساری سمسیہوں کو جر سے ٹھیک کرنے کا کام یہ سابون کرتا ہے چلیئے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سابون آپ کو یوچ کیسے کرنا ہے جیسے کی آپ کوئی ادر سابون لگاتے ہیں تو سیم ہوئی سے ہی یہ سابون آپ کو دن میں دو سے تین بار آپ اپنے بال میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسے کی یہ سابون آپ جب بھی لگائیں تو اس سابون کے ساتھ میں کوئی کریم کوئی سیمپو کوئی بھی آپ کو الگ سے سابون اس سابون کے ساتھ میں آپ اپنے بال میں نہ لگائیں یہ سابون آپ کے ڈینڈرپ کی سمسیہ کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام یہ سابون کرتا ہے اس کے علاوہ ادھا آپ کے بالوں میں اور کوئی دکھت اور کوئی سمجھ سے ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی دکھت پریشانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی دبا کوئی بھی سیمپو کوئی بھی میڈسین خود سے یوج کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی سابون کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوں گنا کریں ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ اپنی دکت پریشانی بتا کے پھر کوئی بھی میڈسین یا کوئی بھی سامن یوچ کریں